حالانکہ اجنگ کے رہانے کبھی بھی گیر بدل سکتے لیکن آج تک پر آج ایکسکلوزیب باتجیت ہے رسیش مندانی نے ان سے بات کی اور بڑا سوال یہ ہے نا کہ اجنگ کے رہانے یہاں تک کیسے پہنچے اور اجنگ کے رہانے آگے کا جو راستہ ہے وہ کیسے تیہ کریں گے خاص طور سے بھارت کی ٹیم اور اجنگ کے رہانے کی کیا رہنیتی ہے نیوزیلینڈ کے بارے میں آئیے وہ دیکھتے ہیں ویسے تو بھارتی کرکٹ کے میڈل آرڈر میں کئی سٹار بلے باز ہے لیکن شاید سب سے کنسسٹنٹ بھارتی ٹیم کے اپ کپتان آجنگ کے رہانے ہیں آجنگ کے ہمارے ساتھ ہے آجنگ کے آج تک میں آپ کا سواگت ہے اور اب آپ ارجنا آوارڈ کے وجہتا ہو اس آوارڈ کو کس طرح دیکھتے ہیں آپ کے جو گھر کی کیابینٹ ہے اس میں سکول کے تمام آوارڈز ہیں مومبائی کرکٹ کے آوارڈز ہیں جو آوارڈز آپ نے انڈیا کے لیے جیتے ہیں یہ اب نیشنل آوارڈ اس میں جڑ گیا ہے ضرور یہ پراؤڈ مومنٹ ہے میرے لئے ارجنا آوارڈ جیتنا اور میرے لئے میں ابھی تک جتنے بھی ٹرافی جیتنے بھی آوارڈ جیتا ہوں ایکولی ایمپورٹنٹ اور سپیشل ہے بٹھ ای تنگ یہ ارجنا آوارڈ کا مہتوہ الگ ہی ہے اس کے لئے میں بسی سی آئے اور ہمارے گورنمنٹ کو تھانکیو کہنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ مجھے ریکنیشن دیا ہے یہ اوارڈ اس کی بدولت ہے جو آپ نے جو پردرشن کیا ہے کچھ سمیسے پچھلے ٹور کی اگر بات کرے اور اگر آپ کے برلے بازی کی بات ہوتی ہے تو آپ کی کنسسٹنسی کی بات ہوتی ہے آپ نے الگ الگ کنڈیشن میں شتک مارے ہیں ویسٹ انڈیز میں آپ وہ ادھیائے جڑ گیا ہے وہاں پہ بھی آپ نے جمیکہ میں شتک بنایا ہے اس کنسسٹنسی کو کس طرح ایکسپلین کرتے ہیں آپ کیسے حاصل کیا آپ نے یہ کنسسٹنسی میرے خیال سے میرے پرپریشنز جو تھے سیریز سے پہلے میرے جو روٹینز تھے سیریز سے پہلے یا سیریز کے دوران ای تنگ اس کا فل ہے میں کبھی بھی میرے ریزلٹس کے بارے میں نہیں سوچتا ہو مجھے اتنے رنز کرنے مجھے اتنے ہنڈرڈ بنانے ہیں ای تنگ کیونکہ جب آپ اس چیز کے بارے میں سوچتے تو آپ کا مائنڈ کبھی نہ کبھی فیوچر میں جاتا ہے آپ زیادہ آگے سوچتے ہو میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ روٹینز آپ کے پرپریشنز کے بارے میں اگر آپ سوچو گے اور آپ کے ہارڈ ورک کے اوپر اگر آپ ترسٹ کرو گے تو جو فل ہے جو ریزلٹ ہے وہ آٹومیٹک لی آتے ہیں تو یہ جو کنسسٹنسی آئی ہے یا جس تھریقے سے رنز ہوئے ہیں اس کا فل اس کا شرے میں شاید میرے کمیٹمنٹ میرے پرپریشن اور میرے روٹینز کو دیں گا اور ویسے ویسٹ انڈیس ٹور میں سب کچھ صحیح رہا جب ٹور ختم ہوا آپ فلوریڈا گئے مشکل رہا ہوگا ان دو میچز کے ریزلٹس کو دیکھنا خاص کر دوسرا میچ دیری سے شروع ہوا اس کے بعد بارش آئی پہلے میچ میں آخری گین پر ٹی مار گئی تو یہ ایک یہ تف تھا ڈائجسٹ کرنا لاسز کو وہاں پر دیکھئے بارش کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے بیدر کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے جس طریقے سے ہم کرکٹ کھلے بہت بہت اچھا لگا ہمیں ہمیں سب کو کیونکہ ایسپسیلی فرس میچ چیز کرنا بہت بڑی بات ہوتی ہے جس طریقے کا کرکٹ ہم اس وقت کھلے ایک پراؤڈ مومنٹ ہمارے ہم سب کے لیے انفورچنیٹلی ہم وہ میچ جیت نہیں پائے ایسے جب آپ بیٹنگ کرتے ہو دس میں سے نو بار آپ میچ جیتے ہو لیکن ڈرسنگ گروہ میں مائیوس ہی تو ہوتی ہے جو شتک جو شتک راہول نے کیا راہول اور دونی نے جس طرح بلے بازی کی جب آپ آخری گین پر جب ایمیس دونی بیٹنگ کر رہے ہو تو نائن ٹائمز اوٹ آف ٹائم آپ ایکس پہ کرتے ہیں کہ جیت جائیں گیا دیکھئے کسی کو بھی ہارنا پسند نہیں ہے ہم سب ہی لوگ دسپوائنٹڈ تھے اس مائچ کے بعد جیسے آپ نے کہا یہ مائچ ایسے مائچ دس میں سے نو مائچ آپ جیتتے ہو ایک مائچ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے فیور میں نہیں جاتا ہے سپورٹ میں ایسے ہمیشہ ہوتے رہتا ہے اگر آپ جتنے پوزیٹیولی لوگ اتنا آپ کے لئے بیٹر ہوتا ہے ایمیس دونی جیسے فینیشر ہم سب کو پتا ہے کہ وائل کے سب سے بڑے فینیشر ہیں جتنے سارے مائچ انہوں نے ہمارے ٹیم کو جیتوا ہے تو وہ بھی بہت ڈسپوائنٹڈ تھے مائچ کے بعد کہ ہم جیت نہیں پائے ایسے مومنٹس کھیل میں ہمیشہ ہوتے آتے رہتا ہے میں اکثر یہ پوچھتا ہوں کس بیٹنگ پوزیشن میں آپ کمپوٹیبل ہیں اور آپ کہتے ہیں جب ٹیم چاہتی ہے وہاں آپ کمپوٹیبل ہو کیا آپ نے ایک ٹیسٹ کرکٹ میں نمبر تین پر ایک بیٹر بیٹر بیٹسمن آنکھتے ہو یا پھر نمبر فائی میں ایک بیٹر بیٹسمن آنکھتے ہو تینک میرے خیال سے میں ہر ایک نمبر پر بیٹنگ کر سکتا ہوں اور ہر ایک نمبر پر میں بیٹر بیٹسمن ہوں کیونکہ دومیسٹک کرکٹ میں میں نے تین نمبر پر بیٹنگ کی ہے کافی سیزن اور جب تیسٹ کرکٹ میں کھیلنے لگا ایکچولی میں نے پاچ چھے نمبر پر بیٹنگ کیا اور صرف سری لانکا طور پر میں تین نمبر پر بیٹنگ کی تھی بٹ ہائیسٹ لیویل پر میرا ماننا یہ ہے کہ نمبر جو بھی نمبر پر بیٹنگ کرتے ہو تین چال پاس ہو آپ کا مائنسٹ اچھا ہو آپ کیسے سیچیویشن کو ریڈ کرتے ہو وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے اگلی چناؤتی نیو زیلینڈ ہوگی نیو زیلینڈ انڈیا آئے گی اس کے بعد ایک لمبا ہوم سیزن اوپوزیشن کو کس طرح آگتے ہو کہنا بڑا آسان ہے کہ نیو زیلینڈ کو انڈیا آرہا دے گا لیکن ٹیم کیا سوچتی ہے دیکھئے نیو زیلینڈ ایک اچھی ٹیم ہے اور میں نے ہمیشہ سے کہا ہے آپ کے اپوننٹ کو آپ کو رسپیکٹ کرنا بہت امپورٹنٹ ہے بہت ضروری ہے کھیل کو رسپیکٹ کرنا ضروری ہے کیونکہ ان دی اینڈ آپ انٹرنیشنل کلکٹ کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس بھی اچھا اٹیک ہے ان کی ٹیم کافی اچھی ہے ضرور ہمیں انڈیا کے کنڈیشن ہمیں پتا ہے بہت رسپیکٹ دیکھے کھیلنا بہت ضروری ہوگا اور شروع کا مجھے لگتا ہے شروع پہلا میکچ ان کے ساتھ بہت امپورٹنٹ ہوگا اس میکچ سے میرے خیال سے پورے سیریز ہوم سیزن کے لئے ایک مومنٹم سیٹ ہو جائے گا آپ ٹیم کے کپتان ہو اتنا تو ہم سمجھ کے چل سکتے ہیں کہ سپیننگ ویکٹس کا سامنہ تو انہیں کرنا پڑے گا جس طرح ساؤدھ ایفریکہ کو کرنا پڑا تھا دیکھیں ویکٹس کیسے ہوں گے وہ تو ہمیں کانپور میں جانے کے بعد پتا چلیں گے ضرور سپیننر فرینڈلی ویکٹس ہوں گے سپیننر کو کافی ہیلپ کرنے والے ویکٹس ہوں گے جیسے ہم ہمارے انڈیا میں ہوتے ہیں اسپیشلی اور ہمارے پاس اتنے اچھے سپیننر ہے تو ایم شور کہ سپیننر کو کافی ہیلپ ہوگی آخر کے ایک دو سوال آجنگ آپ کے جو بیراد کے ساتھ پارٹنرشپ ہے اس کے بڑے چرچے ہوتے ہیں وہ چار پر بیٹنگ کرتے ہیں آپ پانچ پر کرتے ہیں بہت سارے آپ کے پارٹنرشپ ترہے ہیں کس طرح کے ڈسکشن ہوتے ہیں کس طرح آپ کو کمپلیمنٹ کرتے ہو دیکھیں کافی ہم ڈسکس کرتے ہیں بیٹنگ کے دوران پریکٹس کے دوران ہمیں کمیونیکیٹ کرنا بہت اچھا لگتا ہے جب ہم بیٹنگ کرتے ہیں باتیں کرنا ہمیں اچھا لگتا ہے مطلب کرکٹ کے بارے میں ڈسکس کرنا ابھی اس مومنٹ میں کیا ہو رہا ہے کیسے کرنا چاہیے ویراد کے ساتھ رہے ہیں ہمیشہ سے یہی رہا ہے ہمیشہ سے ڈسکس کرتے ہیں اگلا ہمارا مومنٹ کیا ہونا چاہیے ہمیں کیسے اپروش کرنا چاہیے اس چیز سے ہماری انڈرسٹیننگ کافی اچھی بڑی ہے ایک دوسرے کے اوپر جو وشواس ہے وہ کافی بڑھا ہے دوسرے دونوں الگ الگ قسم کے اوٹورڈلی اگریسیو ہے آپ شانت ہو یہ بھی کام آتا ہے ضرور ہر ایک کا کیریکٹر الگ الگ ہوتا ہے ویراد جب وہ جیدہ اگریسیو ہوتے ان کا پرفارمنس اگر آپ نے دیکھا ہوگا تب ہی بہت زیادہ اچھا ہوا ہے اور میں جتنا ہمیشہ شانت رہتا ہوں میرا پرفارمنس اچھا ہوا ہے الگ الگ ہر ایک الگ الگ کیریکٹر ہوتا ہے اور ہم ریسپیکٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کے کیریکٹر کو فائنلی کیا ٹارگٹ ہے ٹیم کے لئے تیرا ٹیسٹ میچز آپ کو کھیلنے ہیں ہوم سیزن میں لگاتار تو ایک طریقے کا پرپریشن ہوگا کوئی ٹارگٹ رکھا ہے ٹیم نے اپنے آپ کے لئے دیکھیں ایمپورٹنٹ ہوگا ہر ایک میچ اتنے کی ہماری کوشش ہوگی اور ہمارا لانگ ترم گول یہی ہے نمبر ون ٹیم بنے ٹیسٹ میں بٹ اس مومنٹ میں ایمپورٹنٹ یہ ہی ہے کہ نیوزلین سیریز کے بارے میں ہم سوچیں اور میچ با میچ کھلیں اور اچھا ہے انیل کوملے جیسے ایک سٹار سپنر بھی آپ کے ساتھ ہیں کیونکہ نہ صرف سپنر کو فائدہ ہوگا بلے بازوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے نیٹس میں سپن کو کس طرح کھیلنا کوئی باری کیا بتاتے ہیں جب بہت فائدہ ہوتا ہے ان کے ٹیپ سے ان کا جو ایکسپرینس جتنے سال وہ انٹرنیشنل ٹرکٹ کھلے کافی ہمیشہ ان کو اچھا لگتا ہے کہ پلیئرز کے ساتھ بات کرے نوٹ انلی بولرز بٹ بیٹسمن کے ساتھ ہمیشہ آتے ہیں نیٹ میں بولنگ کرتے ہیں ابھی بھی اور ہمیشہ بیٹسمن کو بتاتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے کرنا چاہیے ان کے ٹیپ سے بہت ویلیو بیل ہے اور اسپیشلی ہوم کنجیشنز پہ ہمیں اس کا بہت فائدہ ہوگا کیا انہوں نے آپ کو بیٹ کیا ہے وہ ہی زپ ہے ابھی بھی مطلب میں اتنا کھے سکتا ہوں کہ جس تپے پہ بول ڈالتے ہیں ابھی بھی ان کا سیم تپے پہ بول ڈالتے ہیں جیسے جس وقت وہ کھیلتے تھے تو بڑی بات بھارت کے وائس کپتان کے انٹویو میں یہ نکلی ہے کہ نیوزرینڈ کی جو سیریز ہوگی اس میں بھارت ترننگ پچیز دے گا حالانکہ تہلے کعیاس یہ تھے کہ شاید بھارت چاہے گا اچھی پچیز ہو لیکن اجنکے رہانے نے یہ صاف کیا ہے کہ نیوزرینڈ کی ٹیم بھارت آ رہی ہے وہ ترننگ پچیز کے لیے تیار رہے نسیش ماندانی نے ابھی ابھی جو انٹویو کیا ہے اجنکے رہانے کا اس میں اُن کپتان جو کی ٹیم کے رن نیتی میں شامل ہوں گے ان کا ماننا ہے کہ پچیز ایسی ہوں گی جو سپننرز کو کافی مدد دیں گی یعنی کی نیوزرینڈ کے لیے آسان تو نہیں ہونے والا ہے موسیقی